رنگ و رس کی حوث اور بس مسئلہ دسترس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس اور بس السلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان آبیر احمد آپ کی حتمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این ناظرین آج ہمارے ساتھ ایسے ینگ نوجوان شاعر موجود ہیں کہ جن کی نظم کے اشعار سوشل میڈیا میں کافی گردش کرتے ہیں کافی وائرل ہیں لوگ ان کے نام کے بغیر وہ اشعار شیر بھی کرتے ہیں اور وہ خوبصورت انداز میں پڑھتے بھی ہیں آج ہمارے ساتھ وہ شاعر موجود ہے جن کی اشعار یہ ہے کہ ایک نسٹس سے مس اور بس اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور سنیں انہیں کی زبانی انہیں کے الفاظ السلام علیکم سلام سر آج ہمیں اپنے چہرے کے ساتھ اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ وہ نظم سنا دیجئے گا میں پیش کرتا ہوں رنگ و رس کی حوث اور بس مسطلہ دسترس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس اس مسور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹ برس اور بس سب تماشا ایک ان ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس یہ ہے جناب تو ناظرین آپ نے ان کے چہرے کے ساتھ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں انہیں کی الفاظ میں انہیں کی ادائیگی میں انہیں کی تلفز کے ساتھ خوبصورت نظم لحظہ کی ہے اور یہ پڑھتے رہے ہیں اچھا یہ وائرل ہوئی تھی تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ وائرل ہوگی میرے بغیر نام کے وائرل ہو رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسا ہوگا میں نے دیکھا ہاں کئی جگہ لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہے کہیں نام لکھا ہوا ہے کہیں نام نہیں لکھا ہوا ہے دراصل سوشل نیٹ ورکنگ اور فیس بک ایک علیدہ کہانی ہے شاعری اور ادب ایک علیدہ کہانی ہے اب وہاں پر کوئی چیز اگر جیسے آپ کہہ رہے نا کہ وائرل ہوئی ہے یا پوسٹ ہوئی ہوئی ہے ان دو لفظوں کے کوئی معنی نہیں ہے ادب میں میں کیا دیکھوں کہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہے یا اس کے نیچے نام لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا اکثر ایسا ہے کہ لوگوں نے غلط نام لکھے ہوئے میرے اشاعر جو ان کے نام سے لکھے ہوئے ہیں یا جو ان کے اشاعر میرے نام سے لکھے ہوئے ہیں یا نام چینج ہوئے ہیں تو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا بس یہ ہے کہ شیر لوگوں تک پہنچنا چاہیے جیسے بھی پہنچیں اور گفتگو کے دوران بھی جب آپ شیر سناتے ہیں تو اپنی بات کرتے ہیں مثال سے واضح کرتے ہیں شاعر کا نام تھوڑی بتاتے ہیں بس آپ مثال دیتے ہیں ہاتھ کنگلن کو آر سی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا اب یہ کس نے کہا ہے ہمیں پتا ہے ناچ نہ جانے آگن ٹیڑا کس نے کہا تھا ہمیں نہیں بتا شاید خسرو نہیں بتا مجھے نہیں بتا تو یہ ہے نام سے نہیں فرق پڑتا بس یہ ہے کہ آپ کو یہ زبان اردو زبان اگر ایسا کوئی ایک بھی شیر دے دے جو لوگوں کو کسی بھی وقت یاد آ جائے چاہے پیدا ہوتے وقت چاہے مرتے وقت تو بس آپ اپنی اپنا کام کر گئے اپنی ذمہ داری یہ پوری ہو گئے یہ ہے بس تو ناظرین میں سمجھتا ہوں یہ ان کی عالی ظرفی ہے کہ جوڑے بڑے کھلے ظرف سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کا شیر لوگوں تک پہنچ جاتا کچھ دے جاتا ہے تو یہی بڑی بات ہے تو اسی کے ساتھ اپنے میسوان عابی رحمہ کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے جے نن اللہ نگے مان